اصلاف ناظرین آپ کا نظمان اجاز راجع ایشو ٹوڈے کے ساتھ حاضر ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو کچھ گزہ میں حالات ہیں پوری قمت مسلموں اس پہ خاموش ہے خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں آخر ہماری جو مسلمان یونٹی ہے جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں کہاں پہ غائب ہیں کیوں آج انسانی عقوق کی بات نہیں کی جاری اس کے علاوہ پاکستان کی اکانومی کے اگر بات کریں تو کیسے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے انہیں تمام طرح باتوں پر گھتگو کرنے کے لئے آج میرے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کے رہنمار ممتاس خوکر صاحب خوکر صاحب سے یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر کہ غزہ کے معاملے میں ان کی جماعت پر کیا مقف ہے اور پاکستان کی اکانومی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اسلام علیکم صاحب صاحب سے پہلی یہ بتائیں کہ کل ماشاءاللہ آپ نے غزہ پر ایک مارچ بھی کیا آپ کی جماعت کا بڑا ایک سٹرونگ سا موقف ہے اس میں لیکن کیا وجہ ایسا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیوں خاموشی تائے کی ہوئی ہے اس معاملات پر خلسطین کے اور غزہ کے معاملات پر اس کی مسائل یہ ہے کہ ایک بھائی کو مار پڑ رہی ہے دوسرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھیگ دیں گے مجھے جو آپ نے بھیگ کا جو عبادہ کیا تھا کیا وہ مجھے بھیگ ٹائم پر دیں گے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بھائی کو مار پڑ رہی ہے اور اسلام نے تو تمام مسلمانوں کو بھائی قرار دیا ہے کل موسیم اخوات ہیں اور جب کسی بھائی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھائی اس کی مدد کے لیے ہر ممکن تیار رہنا چاہیے اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہود تو اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے مسلمان ممالک کے بیچ سے اپنے بھروت کے بھرے ہوئے بیری بیڑے دے کر رہتا ہے اور مسلمان ممالک صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کی مدد کوئی نہیں کر رہا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کوئی نہیں کر رہا اور یہ ایمان کی جو سب سے کمزور علامت ہے وہ بھی اختیار نہیں کر رہے اور ایمان کا تقاضہ ہے ہماری ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں اور اس سے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ تین ہزار سے زیادہ صرف بچے انہوں نے موت کے بھاڑ تار دیئے اور ان بچوں کی شہادت سے ان کا یہی ان کا موقع فرسان آتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں کی نصر کشی کر رہے ہیں جو کہ باقی تمام امت مسلمہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کا کہ ایک تو یہ ہے کہ اسلامی ممالک فلسطین کی مدد نہیں کر رہے اور دوسرا ان بچوں کے یہ کچھ نہیں کر رہے تو یہ انتہائی علمیہ ہے سر بڑی زبردہ صاحب میں بات کی حاصلوں پہ جو انسانی حقوق ہیں کہ مسجد بدرسوں اور حاصلوں پہ اسپیڈل میں جنگ کے دوران بھی کچھ قانون اور ذابطے ہوتے ہیں کہ ایسی جگہ حملے نہیں کیا جاتے اور خواتین اور بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا لیکن وہاں پہ تو ہمیں کوئی انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے یہ دنیا کے تمام مذاب خواتین اور بچوں کو وہ مادے کی اجازت نہیں دیتے لیکن یہ مسلمان صرف تماشا دیکھ رہے ہیں تو تماشا دیکھ رہے ہیں یہ کیوں نہیں مدد کرتے کیوں نہیں اپنی سپورٹ کیوں نہیں کر دے یہ ان کو بغیر کسی بغیر کسی دیر کے اور مضامت کے الفاظ بہت چھوٹے ہیں صرف مضامت کا بس اپنے ایک جان سوڑا دیتے ہیں یہ تو ایمان کا آخری پہلو بھی نہیں ہے مسلمان کی آخری شارت بھی نہیں ہے بس اپنے مضامت کر کے تو خاموش ہو جائیں بس آپ نے اپنا سپورٹ پوری کر دی حق ادا کر دی یہ بالکل نہیں ہے بہت غلط ہے اور کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو مو نہیں دکھانا یہ دنیا تو بہت عرضی ہے آج نہیں تو کل چھن جانی ہے اگر موت آنی آنی ہے تو ہمیرے گھروں میں بھی پہنچ جائے گی تو کیوں ڈرتے ہیں اگر یہود اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو ہم اپنے بھائی کی کیوں نہیں مدد کرتے ہیں ہمیں بغیر کسی دیر کے ایک دن بھی دیری ہزاروں بچوں کو ہزاروں اخواتین کو ہزاروں مجاہدین کو وہ شہید کر دیتے ہیں تو بغیر کسی دیلے کے مدد کرنی چاہیے اور بھرپور مدد کرنی چاہیے خاص کر کے پاکستانی اکمرانوں اور اس کے علاوہ جو سعودی سعودی عرب ہے جو بلکل یعنی کہ اسلام کا گھڑ ہے جن کی آواز پر تمام امت مسلمان کہتی ہے وہ بند کلٹا سے مس ہی نہیں کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے سر آپ کیا سمجھے ہیں کہ آج جو مسلمان ہیں وہ پستی کی طرف کیوں کا امسان ہے آپ ایران کو دیکھ لیں عرب کے ساتھ جو کچھ ہوا لیویا کو دیکھ لیں بوسنیا کو دیکھ لیں عوانستان کو دیکھ لیں آپ فلسطین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا کیا ریزن آپ کیا سمجھے ہیں اس کا جنی ریزن ہے کہ مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے یہ ان میں اتحاد نہیں ہے نان مسلم خاص کر کے جہود نصارت پر آباد میں آتے ہیں اور جہود کی بہت زیادہ آپس میں ان کی یونٹی ہے اور مسلمانوں میں یونٹی نہیں ہے وہ اکیلا اکیلا کر کے تمام مسلم مالک کو ختم کرنے پر طولے ہوئے ہیں نشانہ بنائے ہوئے ہیں اسی طرح جیسے لیویا کے ساتھ انہوں نے کیا افغانستان کے ساتھ جو کیا اس کے بعد عرب کے ساتھ جو کیا اب فلسطین کو ختم کرنے پر طولے ہوئے ہیں اس کے بعد اللہ نہ کرے پہستان کا بھی نمبر آ سکتا ہے تو ان کو یونٹی اور یہ جو خاص کرے سہودی عرب نے رحید شریف کی قیادت میں ایک آرمی اتیار کی ہے تو اس کو بھی اس میں عمل اغل اختیار کرنا چاہیے رحیل صاحب کو میرے خواہر میں کروڑوں کے حساب سے ان کو تنہائیں مل رہی ہیں اور جو سولیات ملی ہیں وہ علاقہ لیکن آج وہ اسلامی فوج کہاں آئے کیوں خاموش ہیں جی ان کو خاموشی نہیں رحید شریف کی قیادت میں انہوں نے ایک جو آرمی تیار کیا ہے ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اٹیننگ دینا مسلمانوں کو مسلمانوں کی امداد کرنا نہیں ان کا اہم مقصد ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہو رہا اس سے زیادہ بڑھ کر کب ہوگا کہ فلسطین میں نیتے مسلمانوں کو موت کے گھاڑ اتارا جا رہا ہے لیکن کوئی ان کتاب سے کوئی مدد نہیں آرہی سر آپ کیا سمتے ہیں ایک یہ بھی بجا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں یا بسیکلی جو ہمارا صحیح وے ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے جس طرح ہمارے نبی نے اپنی حیات گزار کے بتائی کیا یہ بھی ریزن آپ سمیتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بلکچ یہی ریزن ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں ہمیں اسلام اسلام اب پاکستان سے نام کا اسلامی ملک رہ گیا ہے اس میں کون سی اسلامی بات ہے کیا سہود اسلامی مالک میں ہوتے ہیں ٹیکس کی اتنی بڑی شرح کیا ویسے تو ٹیکس کی ٹیکس ہے ہی نہیں اسلام میں اسلام میں تو زکاد ہے ٹیکس تو ہے ہی نہیں اور اس کے علاوہ مسلمان اپنے مدد آپ کے تحت کچھ بھی نہیں کرتے بلکہ یہود کے پیچھے یہود انسارہ کے پیچھے پیٹھتے رہتے ہیں کہ ہمیں کچھ دین مالے کے لئے یہ کہاں سے اسلام پہتے تو اسلام سے بلکہ دور ہو گئے ہیں اسلامی قوالین کو چھوڑ گئے ہیں اور جب ان کے دلم کے لئے ایمان آ جائے گا تو خود بہت سارا چیت ہو جائے گا ابھی سر ایکانومی کی طرف آپ نے بات کی شرح سود کی بات کی ابھی تو بینکوں نے بہت زیادہ شرح سود بڑھا دیا رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو زقائر ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اب کیا سمیٹے ہیں اس پر کیا کہیں گے سود تو ایسی چیز ہے جی کسی معاشرے کو تباہ کرنے کی بنیادی بنیادی جز ہے اگر کسی معاشرے کو تباہ کرنا ہو تو سودی سسٹم اس میں لاکھل کر دیا جائے اور سود ابھی پچھے دنوں میں ٹی وی پر پٹی چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے ایسیٹس پاکستان کے فانڈ سے ایک سو پچیس پرسنٹ منافع کے ساتھ محفوظ پڑے ہوئے ہیں اس تصویر کے دوسرا روح بھی دیکھیں اگر ایک سو پچیس پرسنٹ منافع کے ساتھ وہی فانڈز بینکوں میں پڑے ہیں تو مرکیٹ میں آپ نے کیا چھوڑا مرکیٹ سے تو سب کچھ آپ نے میگنٹ لگا کی کھینچ لیا اور اگر مرکیٹ میں کچھ نہیں ہے پیسہ کی سرکولیشن نہیں ہے تو پھر تو طبعی آنی آنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف جنگ کا علام کیا ہے اور بہت بڑے بڑے قناہ ہیں بہت بڑے بڑے جرائن ہیں لیکن جنگ کا علام اللہ تعالیٰ نے صرف سودی سسٹم پر کیا ہے کہ جو سودی سسٹم میں پڑے گا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جائے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے سوچیں گے بھی تو نا کے بعد گریں گے تو سودی سسٹم جو ہے بہت جلت سسٹم ہے ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے پاکستان کے لئے لیا گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یہ کینسر کی طرح جو ہے بڑھ گیا ہے داخل ہو گیا داخل ہو گیا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی باتوں سے بھی اتفاق کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ ہوت کیوں نہیں دیتے بس وہ وجہ آپ پر آئے گی جی وہ وجہ میڈیا ہے اچھا کہ آپ پچھلے دنوں ہمارے امیر صاحب کا جلسہ تھا لاہور میں اتنا بڑا جلسہ تھا اتنا بڑا اعتماد تھا لیکن ٹی وی نے ایک بار بھی میڈیا نے ایک بار بھی کورے دی تھی ایک بار بھی ان کو نہیں دکھایا گیا ٹھیک ہے تو بس میڈیا کو پتہ ہے کہ جب جماعت اسلام نہیں آ جائے گی تو ہمارے یہ ننگے اشتہار کہاں جائے گی اور یہ کو ایڈوکیشن سسٹم کدھر جائے گا پھر یہ سعودی سسٹم کدھر جائے گا پھر یہ ٹیکس کا انتہائی جو ہے جو برا نظام ہے وہ کہاں جائے گا تو بس سب سے پہلی بات ہے کہ میڈیا قبریدی دیتی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو یہود انسارا کی دل سے جو آٹھ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں آپ کیا سانتے ہیں میڈیا آپ سے خوف ستا کہ اگر آپ لوگ آگئے تو ان کی روٹی رزق پاتے ہیں ویسے میڈیا کو خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے اگر آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ پر اللہ تعالیٰ پہنچا کر رہے گا اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے رزق پہنچانے میں تو میڈیا کو اس معاملے میں بچ کے میڈیا کو بھی دینی علم دینی علم کا بھی ہونا چاہیے دینی علم کی تطویر رکھ ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سفر جاری ہے کئی آئے ہیں چلے گئے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں اور ہمیں فکر کرنی چاہیے آخرت کی اگر دنیا میں رزق کی کمی لگتی بھی ہے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دن انشاءاللہ بہت کچھ رکھا ہوگا سر آپ کیا سانتے ہیں کہ جنوری میں آپ لیکشن دیکھ رہے ہیں باکستانی جی اللہ کرے ٹائم پر ہی ہو جائیں لیکشن تو ٹائم پر ہونے چاہیے اور بلکہ نیوٹرل ہونے چاہیے اگر نیوٹرل ہوں تو انشاءاللہ جماعت اسلامی جیتے گی دیکھیں سر اس وقت جو اگر میں کہوں کہ ہمارے لادلے نواز شریف صاحب کو جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے جیسے ان کے کسیس ختم کیے جا رہے ہیں جس طرح وہ لندن سے پاکستان انہوں نے فلائی کیا کہ جیسے وہ کو بہت بڑا معات فتح کر کے آئے ہیں اور اگر منارہ پاکستان کی بات کرتا ہوں تو وہاں پہ تو ایسے لگتا تھا کہ ان کے شادی کا علیمہ ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے کہ آپ کتنے چانسل دیکھ رہے ہیں باقی جماعتوں کے بس جس طرح سنتحال نظر آ رہی ہے وہ تو ختمناک سنتحال ہی نظر آ رہی ہے اور اگر نواز شریف صاحب کو اب اتنا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو اس وقت ان کو دو کمانڈرز کے بیچ میں دبا کر بٹھا کر لانا ارپورٹ سے جیل تک جنہوں نے لائے پہلے ان کو سزا دیں یا وہ غلط تھے یا تو یہ غلط ہے ایک پارٹی تو غلط ہے نا تو یہ بس غلط کیا جاتا ہے علمیہ ہے ہمارے پاس یہ علمیہ ہے کہ ایک بندے جس کو جس کو چاہیں بہت یعنی اونچیا اڑا کے لے جائیں اس وقت خان صاحب عمران خان یہ کہتا تھا کہ بس ان پیر کیوں نہیں کھڑے انے والے تو اس وقت اس کو اٹھائے ہوا تھا اور نواز نیف کو کھڑے دیا ٹھگایا ہوا تھا اور اب نواز نیف کی باری ہے تو یہ باری ہی لگ رہی ہیں اور بس پاکستان کے لیے علمیہ سر اپنی قوم کو کیا پیغام دیں گے بس میں اپنی قوم کو سب سے پہلے تو دینی علم پیغام دوں گا کہ آپ دینی علم حاصل کریں